بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں ان برچ کے بارے میں معلوم کرنے جن کے برد چارٹ میں راج یوگ لازمی بنتا ہے اور ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کون لوگ ہیں جن کے برد چارٹ میں راج یوگ لازمی بنتا ہے اور اس سے ان کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں جی ضرور اس پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ راج یوگ جو ہے وہ ہوتا کیا یا بنتا کیسے ٹیکنکلی تو اگر میں سمجھانے جاؤں گا تو وہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے کیوں کہ کیسے ہوتا ہے کیا کون سا سٹار کہاں ہو کون سے گھر میں ہو وہ ایک لمبی بات ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب انرجی کا فلو جو ہے وہ تین چار طرف سے ایک ڈائریکشن میں ہو جائیں تو انرجی کی جو پیس ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے کام بڑی تیزی سے ہوتے ہیں مدد بہت تیزی سے ملتی ہے اسکیورٹیز بہت مل جاتی ہیں فنینچلز بہت اچھے ہو جاتے ہیں انسان کا عظم پختہ ہو جاتا ہے آگے بڑھنے کی لگن بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تین چار طرف سے اس کو باک اپ مل رہا ہو تو وہ بڑی بڑی مصیبتوں کو کاٹ کے آگے نکل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم فل رائز یا راج یوگ اب راج یوگ جو ہے یہ بیسیکلی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے برث چارٹ میں کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے بنتی ہیں اور وہ انرجیز جو ہیں اس کو اس کی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں جیسے ہم بچہ پیدا ہو تو اس کے ٹیسٹ کرنے کے بعد پیدا ہوتے اس بات کو ڈیفائن کرنے میں قادر ہو چکے ہیں کہ اس کو فلان ایج میں فلان بیماری ہونے کے چانسی سے فلان ایج میں ڈائیبوٹیز ہو سکتی ہے فلان ایج میں یہ ہو سکتا ہے فلان ایج میں یہ ہو سکتا ہے تو اس کی پیدا ہوتا ہوتا ہی کر لی جاتی ہے اسی طرح انسان کے برث چارٹ سے اس کی بہت ساری چیزوں کی پیدا ہوتا ہوتا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اور یہ سسٹم بہت زیادہ کامپریہینسیو ہے اس میں ہر ہر چیز کی جو ہے وہ اس کا علم بھی ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وہ اس کی اس کا ڈائیگنوسس بھی ہوتا ہے اور اس کی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے تمہاری شفاہ بھی تمہارے اندر ہے تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے اب وہ جو جہان انسان کے اندر پوشیدہ ہے وہ بیسیکلی انیرچیز ہیں اب وہ انیرچیز جو ہیں وہ جب پوزیٹیو ہوتی ہیں کٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ راجیوں کی شکل ہوتی ہیں اب ہم نے جو کہ اس کو راجیوں کو بہت زیادہ سیلیبریٹڈ ٹاپک بنا دیا اس کے پر بہت ساری کہانیاں گئی گئیں تو وہ جو اس کی اصل چیز تھی نا وہ کہیں گم ہو گئی مطلب یہ کوئی بابا گیری نہیں ہے یہ کوئی کوئی وہ کوئی ڈگڈگی اور ڈفلی کا کھیل نہیں ہے خوش قسمت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں انہیں نہیں ملتا وہ بھی پیدا ہوتے ہیں انسان اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ اور سائیکالوجی کے جتنے بھی سائیکالٹک مسائل لے کے اور ان کا حال لے کے پیدا ہوتا ہے اللہ آدھے دورے کام نہیں کرتا اللہ نے ہر انسان کے اندر بہت کچھ رکھا ہوتا ہے اب انسان جس کو پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ چیز پروان چڑھ جاتی ہے اور جو پروان نہیں چڑھاتا وہ کمزور رہ جاتی ہے اب اس کی زندگی انہی چیزوں کے اوپر بیس ہے اللہ بار بار کہتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ان کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ گلہ کرنے لگتا ہے پرسنل فیلئر انسان سمجھتا ہے کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے ہیں اسی طرح پرسنل سکسس جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ اپنی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے نہیں دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں پرسنل فیلئر انسان کے اپنا فیل ہوتا ہے اور جو ہے وہ ناکامی یا کچھ کامیابی یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں بے شک بے شک یہ عام دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں کچھ نہیں پاسکتے اور کچھ لوگ ایسے ہی بس آیتے ہیں اور کانکر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جیسے مطلب 18-19 سال میں الیکزنڈر دنیا کے اوپر قابض ہو گیا کچھ لوگ تھے جو بہت بڑے لوگ تھے وہ شکست کھا گئے اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پلاننگ ہوتی ہے اب کچھ جو سٹارز ہیں یہ تین سٹار جن کا میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ تین سٹار وہ ہیں جن کی زندگی میں ایک مرتبہ راج یوگ یا فولرائز بنتا ہی بنتا ہے وہ جلدی بنے بدیر بنے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو راج یوگ جو ہے نا جن کی زندگی میں آتا ہی آتا ہے سپیشل کنیکشن ہوتا ہے راج یوگ سے ان کے برت چارٹس کا ان کی پرسنل لائف کا سب سے پہلا لیو لیو جو ہے ان کو بان لیڈرز کہا جاتا ہے لیکن لیوز کے اندر اللہ نے ایک ایسی کپیسٹی رکھی ہے کہ یہ اتنے بڑے کارکون نہیں ہوتے جتنے بڑے مینجر ہوتے ہیں یہ کچھی مٹی سے پکی انٹے بنانے کے ماہر ہوتے ہیں یہ ایچ آر ایم میں نیچرلی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں نیچرلی بہت جو ہے وہ پاوزیٹیو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کے اندر توانائی پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر انرجیز بھرتے ہیں لوگوں کو بک اپ کرتے ہیں اور ان کچھی انٹوں سے لوگوں کی پرسنالیٹی کو مضبوط کر کے ایک بڑا انسان تخلیق کرتے ہیں ایک بڑا مینجر تخلیق کرتے ہیں اور پھر ان سارے مینجرز کے اوپر خود جو ہے وہ ایم ڈی بن کے بیٹھتے ہیں ملکل ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے نہیں کماتے جو لوگوں کو کمانے کے اسباب دیتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کے یعنی کچھی مٹی سے انٹ بناتے ہیں اور پھر انٹوں سے کلے تعمیر کرتے ہیں بڑی بڑی آرگنیزیشنز یہ ہیں ان کے ہیڈز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کا تعلق لیو سے ہیں دولت اور خوشحالی ان کے ساتھ رہتی ہے خود اعتماد ہوتے ہیں راجی ہوگا ان کے اوپر اکثر آ جاتا ہے تھوڑی سی محنت بھی کیونکہ یہ بہت بڑے کارکنی ہوتے ہیں پلینر بہت اچھی ہوتے ہیں عظم بہت ہوتا ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت اچھی ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی محنت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور قسمت جو ہے وہ بڑے آلہ پائے کی ان کے اکثر ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے ہاں اب میں ایک اور چیز کوئی دو چیزیں ہم مکس کر جاتے ہیں اکثر کہ جی انسان جو ہے وہ اس کو کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ناکامی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اگر اللہ کوئی ایک دروازہ بند کر دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا دروازہ ضرور کھولتا ہے بلکل بلکل کھولتا ہے پرابلم وہاں ہوتی ہے جب انسان پہلے دروازے کے سامنے بیٹھ کے روتا رہتا آئے میرے ساتھ کیا ہو گیا آپشن دیکھتا وہ آگے نہیں بڑھتا تو یہ لوگ آگے پڑھنے والے ہوتے ہیں دوسرا سٹار جو راجیوگ سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ہے لبرا ویسے تو یہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مہنتی بھی ہوتے ہیں اور ان کو ان کی محنت کا پھال ملتا ہے ان کی اصل طاقت ہے ان کی محنت ان کی لگن ان کا عظم یہ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ایک دروازہ باند ہو جاتا ہے یہ جان نہیں چھوڑتے ایک آپشن باند دوسری دوسری باند ہوئی تیسری تیسری باند ہوئی چوتھی یہ ورکر کلاس جو ہوتی ہے نا ان کی خاص طور پر ان کی ورکنگ اپیسٹی یہ انتھک محنت کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسانیاں آتی ضرور ہیں لیکن بڑی محنت کے بعد آتی ہیں یہ لوگ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں یہ لوگ نئے راستے کھولنے والے ہوتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے ان کو اللہ نے نیچرلی وزڈم دیا ہوتا ہے یہ چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں دوسرا ان کے اندر ایک اور چیز ہے کہ یہ اپنے پلانز فوراں بدل لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ پلان فیل ہونے جا رہا ہے تو یہ دوسرا کر لیتے ہیں یہ گو گیٹرز ہوتے ہیں اور یہ اسی میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا کامیاب ہوتے ہیں ان کے ساتھ راجیوگ بن جاتا ہے ان کے برچ چارٹ میں یہ تنڈینسی پوری ہوتی ہے تیسرا جو سٹار ہے جس میں راجیوگ بہت اثر کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں راجیوگ خود ان کو چنتے ہیں اچھا یہ لوگ نا کو بہت زیادہ بڑے عددے کے پکے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے یہ پوزیٹیو تنکر ہوتے ہیں اور بڑے پیس فل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی جذباتی ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غصہ بھی چند لمحوں کا ہوتا ہے دس پندرہ دن وہ علیہ دا بات ہے کہ ان کا تو دس منٹ بار ٹھیک ہو جاتا ہے سامنے والے کو دس دن نہیں بھولتا لیکن یہ ہوتا ہے وہ ہے سٹار ایکویڈیس ایکویڈیس جو ہے نا ان کے اوپر اللہ کی فضل برکت کرم نوازی بہت ہی زیادہ دیکھی گئی ہے ریڈنگز کے مطابق یہ محنت کا سلہ ان کو بہت جلدی مل جاتا ہے اسائشی ہیں اور راحتوں میں ان کی کمی نہیں ہوتی مشکل وقت دیکھتے ضرور ہیں لیکن مشکل وقت سے نکل بھی آتے ہیں ان کو مشکلیں ڈراتی ضرور ہیں مشکلیں گراتی نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوا ہوتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی آپشنز ہوتی ہیں جو ان کو راستہ دکھاتی ہیں اور یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جب یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ انرجیز ان کو پالش کرتی چلی جاتی ہیں اور زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ گرون اپ ایکویریس میں راجیوگ زیادہ آتے ہیں گرون اپس میں یعنی تین ایجر میں تو خیر بہت بڑا بزنس ٹائکون بننا ایک ریئر ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ارلی ایج کی بجائے یہ پچاس سال چالیس سال کے قریب قریب چالیس سال سے کروس کرنے کے بعد زیادہ ترقی ہوتے ہیں ان کو ان کے اردگرد کے لوگ ان کو ان کی برکت ان کا ریلیشن ان کا کنیکٹیب ان کی سپیرچوالیٹی ان کو برکت دیتی ہے اور بہت شاندار دیتی ہے اب یہ جن تین سٹار کا میں نے ذکر کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی سٹار وہ ہیں جن کے اوپر آج ہی ہوگا اثر کرے گا یہ قدرت مہربان ہے ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم بات کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد پر ہم کیلکولیشن کی بنیاد پر بات کرتے ہیں یعنی فرض کیا کہ سو لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا ایک سٹار کے مطلب فرض کیا کہ ایک ویریس کے سو ہیں لیو کے سو ہیں اور جو ہم نے پہلا سٹار بیان کیا ہے لبرا اس کے سو ہیں تو ان میں ستر فیصد کے قریب یا ساٹھ فیصد کے قریب لوگ کامیاب ہوں گے ریشو نکلتے ہیں آپ اب فرض کیا کہ ایک اور سٹار لیٹس پوز پائیسز پائیسز میں جو ہے وہ اگر کامیابی کا تناسب جو ہے وہ چالیس فیصد پینتالیس فیصد بنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پائیسز کی چالیس پینتالیس فیصد کی کامیابی ان کے ستر فیصد کی کامیابی سے بھی زیادہ ہو ٹھیک ہے سو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم ریشو کی بنیاد پر موسٹ آف کی بنیاد پر ان کو کلکولیٹ کرتے ہیں یعنی اگر کسی سٹار میں تنڈینسی آف سکسیس یا تنڈینسی تورز دی راج یوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ستر فیصد سے زیادہ ہے تو ہم اس کو ٹاپ تھری میں گنسیڈر کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب یہ جو کہ علم نجوم جو ہے بیسیکلی یہ جو اس آسٹرالوجی ہے یہ وہی علم ہے جس کے بارے میں اللہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے بس سمائی ذات البروج قسم ہے آسمان کی جس میں ہم نے برج بنا دی ہے تو اللہ برج العرب کی برج خلیفہ کی یا یہ جو اب نیا بن رہا ہے جو ہے کریک ٹاور برج دبئی اس کی قسمیں تو نہیں کھا رہا بلکل سیئے یا وہ ٹوین ٹاورز کی قسمیں نہیں کھا رہا وہ تو انہی بارہ برجوں کی قسمیں کھا رہا اس کے اپنے ہیں جو اس نے خود بنائے پھر اسی طرح سورہ جن آخری آیت اللہ کہتا ہے احسا کلا شین اددہ احسا we surrounded کلا شین everything اددہ within the numerics we surrounded everything within the numerics اللہ نے ہر چیز کو ایک نمبر ایک خاص نمبر کے تحت بنایا میں آپ کوئی ناؤن پرناؤن ورب کائنات کی ہر چیز ایک خاص نمبر ہے اللہ کا اپنا ایک نمبر ہے ڈبل سکس سکسٹی سکس بارہ جہاں جہاں آپ کو سوورنٹی ملے گی پوری کائنات میں وہاں بارہ ضرور ملے گا ٹائم اینڈ سپیس دو چیزیں سوورن ہیں بلکل بارہ بروش ہیں سپیس سوورن ہے تو بارہ ملے گا اور ٹائم بارہ مہینے ملیں گے بلکل صرف قرآن پاک میں دو آیات ہیں ایک میں ہے کہ ہم نے تیہ کر لیا مہینے بارہ ہوں گے اور ایک میں ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے بلکل صرف اب قرآن پاک تو آیا ہے یہ چودہ سو پنتالیس سال بندہ چودہ سو پنتالیس سال تو اب ایجری کو ہو گئے نا تو چودہ سو تیس سال تقریبا بلکل بلکل ٹھیک ہے اتنے سال پہلے قرآن پاک یہ فیصلہ کرتا ہے اور آپ کے پاس کلینڈر ہیں بارہ ہزار آٹھ سو سال پرانے بارہ ہزار آٹھ سو سال میں کوئی ایک کلینڈر بھی ایسا آپ کو کیوں نہیں ملتا جس کے میں انہیں بارہ سے ڈیویئٹ ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طاقت جس نے کائنات بنائی تھی اسی کا فیصلہ ہے ٹائم اینڈ سپیس آپ کو بارہ ملے گا اسی طرح کائنات میں ایک اور عدد حکومت کرتا ہے نائنٹی ٹو رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر نو اور دو گیا نو اور دو گیا رہا بلکہ اللہ کہتا اللہ اللہ کا لما خلق طرف اللہ کی رسول اللہ آپ کو نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز تخلیق نہ کرتا کائنات کا کوئی ناؤن پر ناؤن ورڈ 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 ایجیکٹیو کوئی ایسا نہیں ہے جس کے آداد تخلیق پیرامیٹر کے اوپر جمع اور تفلیق زبررب نہ کریں تو جواب بانویں نہ ہے جیسے کوکا کولا اگر دس بلین بوتلیں بنائے گا ہر بوتل کے اوپر جو ہے وہ اس کا مارک ہوگا لوگو ہوگا وہ لوگو ہوگا اسی طرح اگر کائنات پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی ہے مرتبت سروری امبیاء کے لیے بنائی ہے تو کائنات کی ہر چیز کے اوپر رسول اللہ کی سٹیمپ ہونی چاہیے اب یکو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی ہر انسان کے اندر اللہ کا راز موجود ہے جتنا اللہ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوگا اتنا وہ پاورفل ہوگا اور اس کو یہ جو ہے سٹار انرجی سپورٹ کریں گی ہم یہ سٹار انرجیز کو اگر اس طرح دیکھیں کہ زمین کی تہہوں میں زمین کی جو ہے وہ موجود جو کیلسیمز یا مادنیات ہیں وہ کیسے بنتی ہیں زمین کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ ایک خاص جگہ پہ ایک خاص دباؤ میں موجود رہتے ہیں ایک خاص سیارے کی ایک خاص سیارے کی انرجی اسے انٹریک کر دی ہے اور پھر وہ کئی سنکڑوں سال بعد انرجی پرسونیفکیشن ہو جاتی ہے انرجی پرسونیفائی انرجی شکل لے لیتی ہے وہ کرسٹل بن جاتی ہے وہ ذائقہ لے لیتی ہے وہ رنگ لے لیتی ہے تو وہ انرجی پرسونیفکیشن جو ہے وہی ہے نا انسان کے اندر بھی وہی انرجی جب پرسونیفائی کرتی ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے ترقی کر لیتا ہے کوئلے کی کان میں کبھی ہیرے پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی ہیرے کی کان کے اندر کوئلہ نکل آتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس لئے ہم جو آپ کو بتاتے ہیں یہ ریسرچ بیس چیزیں ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد میں ہیں پرسنل ہی نہیں پرسنل تو آپ یہ خود دیکھ لیں کہ اگر تقریباً ساڑھے سات عرب انسان دنیا میں موجود ہیں تو ساڑھے سات عرب لوگوں کے یہ جو دو صرف تھم پرنٹس ہیں تھم امپریشن صرف یہ دو یہ دو اس کا مطلب ہے کہ ساڑھے سات کروڑ کا مطلب ہے پندرہ عرب ساڑھے سات عرب کا مطلب ہے پندرہ عرب تو پندرہ عرب یونیک پرنٹس اگر اللہ بناتا ہے تو اس نے یہ ہر چیز تو اس نے اپنی کلکولیشن میں رکھی ہوگی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے یہ تو ہم موسٹ آف کی بنیاد پر پڑھتے ہیں اور اس نے جو پیٹرن ہمیں دیا ہم اس کی بنیاد پر پڑھتے ہیں ہاں آج وہ پیٹرن بدل دے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ جعفی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی انفارمیٹی ویلوگ تھا سر آپ کا ہمیں بہت مزہ آیا امید ہے ناظرین کو بھی ہمارا آج کا ویلوگ پسند آئے گا مجھے اور حیدر جعفی صاحب کو دیں اجازت مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ